بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر دھرتینی حضور میں ہوں آپ کا مذہبان محمد عمر خیام اور ناظرین اس وقت میں موجود ہوں سون ٹوپا کے مقام پہ بسکلی آج میرے سامنے بھی بہت ساری ایسی چیزیں آ رہی ہیں جن کو دیکھ کے میں بھی حیرت زدہ ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ خیال آیا کہ کچھ ایسے وی لاغز بھی بنائی جائیں کہ ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھائی جائیں پیشلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک ستائیس فٹ لمبی قبر آپ کو دکھائی گئی جس کے بارے میں یہ بھی بڑا مشہور تھا کہ یہاں پہ کسی زمانے میں بہت زیادہ کبھتر آیا کرتے تھے اور ایک پیر صاحب اس قبر پہ حاضری دیا کرتے تھے اور ان کا موقع تھا کہ یہاں پہ شاید کوئی بڑی بزرگ برگزیدہ شخصیت مدفون ہے اور وہاں پہ آیا کرتے تھے برحال ان کا جو بھی اعتقاد یا یقین تھا وہ انہی تک تھا لیکن ایک اور چیز یہاں پہ اسی جنگل کے اندر اسی جگہ کے اندر بسیکلی مجھے ایک بڑی دلچسپ چیز معلوم ہوئی ہے بسیکلی یہ بظائر یہاں سے راستہ گزرتا ہے اور اس راستے سے گزرتے ہو یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کوئی غار یا اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے یہ جھاڑیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں بسیکلی یہاں پہ اندر ایک غار ہے اور اس غار کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کسی پیر صاحب کیا اور میں آپ کو اندر دکھانے کی کوشش کروں گا یہاں پہ بازابتہ جس طرح سے وہ بیریئر رکھ کے ایک چیز بنائی جاتی ہے اس کو ابھی میں نے کھول ہے اور اب مجھے نہیں پتا کہ پیر صاحب میرا حال کیا کریں گے لیکن یہاں پہ اندر کا جو پورشن ہے اب آگے سکرین پہ میں آپ کو وہ پورشن دکھاؤں گا اس پورشن میں بسیکلی اندر ایک بڑی دلچسپ قسم کی جگہ بنائی گئی ہے اور ایک ایسا ایریا بنایا گیا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بڑی نامور شخصیات یہاں پہ آکے اپنا علاج کرواتی ہیں اور بڑے بڑے لوگ وائلڈ رسٹ قسم کے اور بڑے بڑے اہدو والے بھی کس غار سے ہو کے گئے ہیں میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں میں اس لیے آیا ہوں کہ یہاں پہ مجھے یہ اطلاع ملی کہ ایک بڑی دلچسپ غار ہے وہ آپ کی دلچسپی کا بہت مرکز ہو سکتا ہے آپ بھی وہاں پہ تشریف لے جائیں جس وجہ سے میں آیا اور میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ ان پیر صاحب سے یہاں کے جو مقامی ہیں رحمو شاہ کے نام سے ان کو جانا جاتا اور بتایا جاتا ہے کہ رحمت ان کا نام ہے اب میں ان کو نہیں جانتا آج اتفاق سے وہ یہاں پہ موجود بھی نہیں ہے اور کسی کی غیر موجودگی میں میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں غار کے اندر یا ان کے ٹھکانے کے اندر بیٹھ کے ویڈیو شوٹ کرتا ہے اس لیے میں باہر کھڑوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو غار کا ویو ہے سکرین پہ وہ بھی نظر آ رہے ہیں ایک بڑی حیران کن سی سیچویشن ہے اندر یہاں پہ اندر جیسے ہی بندہ جاتا ہے تو مجھے نہیں خیال کہ وہ کیا فیل کرتا ہوگا یہاں پہ غار کے اندر بیٹھ کے مسئلہ میں تو گھٹن کا محول فیل کر رہا ہوں یہاں پہ اندر زیر زمین اگر اس کو کہا جائے ساتھ ہی اوپر ترخت جھاڑیاں چادریں اور اس طرح کی چیزیں ہیں اب جو جو لوگ ان پیر صاحب سے اپنا علاج کروا کے جا چکے ہیں اب یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ یہ پیر صاحب کس چیز کا علاج کرتے ہیں اور کیا ان کو افاقہ ہوا یا نہیں ہوا تو پھر کمنٹ سیکشن میں وہ بھی ضرور مجھے بتائیے گا میں عموماً کمنٹس تو نہیں دیکھا کرتا لیکن اس ویڈیو کے کمنٹس میں ضرور اس نیت سے دیکھوں گا کہ کون کون سے لوگ تھے جو ان کے مریبین میں شمار ہوتے ہیں اور آج تک ان کو افاقہ ہو سکا یا نہیں ہو سکا اسی پروگرام کے ساتھ آپ کا مجبان عمر خیام آپ سے اجازت چاہے گا اللہ میرا اور آپ سب کا ہان میں ناصر